پہلی بات تو یہ کہ جہیز دینا یہ سنتِ کریمہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصر سہی یعنی وہ حجم کے لحاظ سے عظمت کے لحاظ سے تو بہت بڑا تھا دنیا کا کوئی جہیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنی صاحب زادی کو جہیز دیا تھا اور یقینہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو اور بچی والے دینا چاہیں تو بالکل طیب اور حلال اور جائز ہے دوسری چیز ہے کہ لڑکے والوں کے طرف سے ڈیمانڈ ہے لیکن وہ ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ بن جائے معمولی سے چیزیں ہیں ہمارے عرف کے اعتبار سے اس کی بھی اجازت ہوگی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز لڑکی جہیز میں نہیں لے کر آتی تو بعد میں بڑی پروبلم کیریٹ ہو جاتی ہے لیکن جو لڑکے والوں کے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پھر جو خاص طور پر عورتیں ہوتی ہیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی آخر ایسی کونسی مسئبت آئی تھی کہ اس لڑکی کو لیا ہے بغیر جہیز کے ایک تو وقت ان کو تانہ ذنی پھر دوسرا بدگمانیہ کرتی ہے ضرور کوئی چکر ہوگا ضرور لڑکے کا کوئی اس سے معاملہ ہوگا تب ہی ایسا ہوگیا کہ بھئی جہیز کے بغیر لڑکی لے آئے تو یوں چونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات جہیز کے ہونے نہ ہونے سے لڑکیوں کو پرکھا جاتا ہے جانچا جاتا ہے ان کی ویلیو کا اندازہ کیا جاتا ہے اس لیے اگر تھوڑا بہت مطالبہ کر لیا جائے لڑکوں کے طرف سے جو لڑکی والوں پر بوجھ نہ بنیں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اور تیسری وہ ہے کہ ایسی ڈیمانڈے کرنا کہ لڑکی والے پورا نہ کر سکیں بچارے بوجھ تلے دب کر دیں ایسی ڈیمانڈ حرام ہے اور یہ گناہ ہوگا اچھا ایک آپ نے جو جملہ لکھا کہ یہ ہم جہیز کو گفت سمجھ کے قبول کر لیں تو صحیح ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ والدین اپنی بیٹی کو جہیز میں جو کچھ دیتے ہیں وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے یاد رکھیں یہ نہیں کہ لڑکی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے ہاں جو لڑکی کو ڈائریکٹ وہ تحفہ دیتے ہیں یا کوئی کار تحفہ میں دے دی یا ویسی کوئی چیزیں جوڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لڑکے کے ہوتے ہیں لیکن جو اپنی بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے روز مرہ کے استعمال کی چیزیں جیسے بستر ہے اور بیڈ ہیں الماریاں ہیں ڈریسنگ ٹیبل ہے برتن ہیں کپڑے ہیں وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ لڑکے والوں کو گفت ہو جاتا ہے سارا اور وہ اس کو چاہے تو یوز کریں چاہے تو بیچیں اور فرض کر لیں خدا نہ خواستہ اگر بچی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جتنا اس کا جہیز کا سامان ہے یہ مال وراست ہے یہ شوہر کی ملک نہیں بن گیا اب اس میں دیکھیں گے اگر شوہر ہیں اور بیٹا بیٹی وغیرہ ہیں تو یہ ان کو جائے گا اور لڑکی کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا بھی اس میں حصہ بنے گا اور فرض کر لیں اگر یہ لڑکی کے صرف بچیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں تو پھر اس کے بھائی بہنوں کا حصہ بس میں بن سکتا ہے تو اس لیے یہ سمجھنا کہ شاید جہیز جب گھر میں آ گیا تو سسرال والوں یا خاص طور پر شوہر کی ملک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے اس کے لیے شرع مسئلہ معلوم کرنا چاہیے